نمشکار دوستو سوالد آپ سبیگا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے بچا جن دوستان شور کے بارے میں چلا چلا کے کہا تھا کہ سٹوک میں بائنگ کیجن سترہ روپے کے لیول آپ کو دکھائی دیں گے کیونکہ کمپنی لگا تھا اور اپنا ڈیٹ کلیر کر رہی ہے اور اگست دوزار بائیس سے لے کے دسمبر دوزار بائیس کے اندر اندر آپ کو یہاں پر کمپنی نے اراؤنڈ ایک سو بیس پرسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن بھی نکال کے دیئے اب دیکھیں جب بھی کسی کمپنی کے اوپر جب دباہ پڑھتا ہے جب پورے سیکٹر کے اوپر تیزی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسے سٹوکس بھی ہمیں رننگ کرتے نظر آتی ہیں جن میں اتنی پروٹینشل نہیں ہوتا بہت اگر بات کریں بجاج ہندوستان شکر کی تو بجاج گروپ کا شیئر ہے بے شک پرموٹر کے باس اب میجورٹی میں شیئر سٹیکس نہیں ہیں بہت پھر بھی کمپنی ان کے اندر ہی آتی ہے کہیں کہیں وہ ایمپیکٹ پڑھتا ہے شیئر کے اوپر سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کمپنی کو پر کرزہ بہتا ہے کمپنی اپنا کرزہ لگتا رکم کری تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے پچھلے پانچ دنوں میں پانچ چھے پرسنٹ کی تیزی ہے پچھلے اگر بات کریں ایک منت کی تو نیوٹرل سے ریٹرن ہو اور وہ بھی تب جب سٹوک دیکھئے اپنے لو سے آ چکا سا لو سے واپس اوپر جانے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ جو ہمارا نفٹی ہے وہ واپس اپنے آل ٹائم ہائی کے نزدیک جا رہا ہے پچھلے چھے منت میں آٹھ پرسنٹ کی گراوٹ ہے پچھلے ایک سال میں دیکھئے ایک سو سترہ پرسنٹ کے ریٹرن ہے یہاں پر ہم دیکھیں کو اگست میں اگر یہاں پر کامپنی کے بہت زالہ برے تھے جو کہ اب بہت ہی اچھے سے امپروو ہو گئے ہیں اگر ہم یہاں پر نظر ڈالیں تو ریوینیو کمپنی کا ٹونٹی سکس پرسنٹ اپ ہوا ہے نیٹ انکم وان نائنٹین پرسنٹ اپ ہوا ہے نیٹ پروفٹ مارجن ٹونٹ سیونٹ سیونٹی سیونٹی پرسنٹ اپ ہے اوپریٹنگ انکم سکسٹی ایٹ پرسنٹ اپ ہے اوورال کمپنی اچھا کام کر رہی ہے اچھی یہاں سے ریٹرن نکال کے ذری کمپنی کے ریزلٹ بھی لگا تر امپروو ہو رہے ہیں اب سیدھا جاتے ہیں کمپنی کے ٹیکنیکل چارٹ کے اوپر تاکہ چارٹ کیا بڑھ رہا ہے وہ بھی آئیڈیا ہو جائے یہاں پر ہم آ جکے ہیں بجاج ہندوستان شوگر کے شیئر کے اوپر تو بہت ہی انٹرسنگ چیز ہے کہ تقریباً تقریباً بچھلے تین چار سالوں سے یہی پر سٹوک اسی ٹرینڈ لین کو فولو کر رہا ہے اور یہیں سے اسے دوڑنا کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ یہاں سے ٹکر آگے ہی سٹوک میں اچھی کسی گرہاوٹ بھی دکھائی دیتی ہے اب اگر یہاں پر دیکھیں تو ایک اور ٹرینڈ لین ہمیں بنتی نظر آ سکتی ہے جس میں ہم اگر انٹری لینے کے بارے میں سوچیں تو وہاں سے ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ سٹوک کس لیول پر انٹری دے سکتا ہے یہاں پر دیکھیں اگر سٹوک کی ابھی کرنٹ پرائس کے سب سے بات کریں تو اچھا پرفارم کر رہا ہے جن لوگوں نے لوگ پر بائی کیا تھا وہ انہیں اچھے ریٹرن بھی نکال کے دی رہا ہے ارننگ سے پہلے سٹوک نے تیزی ہمیں دکھانے شروع کر دی تھی اوورال ارننگ کے دن کی بات کریں تو ارننگ کے دن وولیوم چیک کیجئے وولیوم کتنا زبردست تھا اور یہاں پر کینڈل کتنی بڑی بنی تو سٹوک نے تقریبا 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 آپ کو دس سے بندر پیسنٹ کے ریٹرن بھی نکال کے دیئے within two or three days اب بات کرتے ہیں کہ اگر سٹوک یہاں سے اوپر جاتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے ایک لیبل جو کی سٹیپ توڑنا کافی زیارے امپورٹنٹ ہے جو کی نکل کے آرہا ہے پندران روپے پچاس پیسے کا سٹوک اگر پندران روپے پچاس پیسے سے اوپر گروزنگ دیتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سٹوک آرام سے آپ کو سارٹیٹ ہر اوپے کے اراؤنڈ جاتاوہ نظر آئے گا اور جب تک یہ اس ٹرینلنگ کے پاس نہیں پہنچتا ہم یہاں پر کوئی بڑا نہیں لیں گے سیل کرنے کے بھی جو لوگ موڈ میں ہونے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے ہوں یہاں سے اگر گرابٹ آئے گی تو آئے گی ورنہ سٹوک میں گرابٹ نہیں آئے گی لازٹ ٹائم بھی دیکھیں تو اسی لیبل سے سٹوک میں اوپر جا کے جنپ دکھایا تھا اور بہت ہی زبادہ سٹیٹرن نکال کے دیئے تھے اٹ لیسٹ یہاں پر تھرٹی خیٹی فورٹی پیسنٹ کے لوگوں نے ریٹرن نکالیں سونگ ٹریڈنگ کر کے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ابھی آپ ہورڈنگ بنا کے رکھئے اگر آپ نے یہاں پر بائیک اگر رکھا ہوا ہے اٹھار روپے کا لیبل آپ لے کے چلی جیسی یہاں پر اگر ایسٹنس کے نزدیک پہنچے گا تو ہم یہاں پر سیل کر دیں گے تاکہ ہمارا نقصان نہ مات رو جا فر بلکل بھی نہ ہو پھر بھی شیئے کو لے کے اگر آپ کی کوئیری ہے تو آپ کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے ایڈوائز دیں